جب ہم اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اس قائدات میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں طرف ہے قربانی پیش کرنے کی لیکن ان کے پاس غصت نہیں وہ حق رفاقہ کے شکار ہے وہ یتیبی کے شکار ہے وہ بیوگیاں کے شکار ہے وہ انواء اقسام کے آنام اور مسائب کے شکار ہے آج اس عید کی پیوشکش کے ذریعے سے آپ امت مسلمہ کے کمزور ترین طبقات کی دلجوئی کیجئے ان کے لئے ہی سار اور انفاقی سبیل اللہ کے دروازے کھول دیجئے ان کے ذریعات کی تکمیل کیجئے آج آپ عید بنا رہے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے اہل اسلام کی تہوار ہے یہ ہماری لید ہے تو جیسے آج آپ اپنے بجانر کی قربانی دے رہے ہیں اپنے بال بچوں کی خوشیوں کا خیار رکھے ہیں انہیں توفہ اور تحائف دے رہے ہیں انہیں ہی دیانہ دے رہے ہیں ان کے لئے اچھے لباسوں کا بھر بس کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں آپ ان گھروں کو نہ بھولیے ان ضرورتمن طبقات کو نہ بھولیے ان مفلوق الحال افراد کو نہ بھولیے غزہ جیسے ان مفلوق مساکین کو نہ بھولیے جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں جو خوشی خوشی کے لئے ترس رہے ہیں آپ اپنے خوشیوں میں ان کو بھی شریک کر لیجئے اور یتیموں کو شریک کر لیجئے بیوہوں کو شریک کر لیجئے ضرورتمندوں کو شریک کر لیجئے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرمی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمائن وبعد قال تعالی قلینا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وعلى اول المسلمین وقال الزمن قائل فصلی لربک وانحر وقال الزمن قائل وفدیلع بالضبح عظیم ومرد عن النبی صلی اللہ وعليه وصلیم على كل اہل بیت من المسلمین اضحیه اللہم علمنا ما جحلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم آمین یا رب العالمین امت مسلمہ خواتین و حضرات آج یکن آج اید العظہ المبارکہ فعلا دن یوم النعر یوم الحجل اکبر اید کا دن ہے اور میں اس مناظمت سے آپ سب کے خدمت میں اید مبارک پیش کرتا ہوں اب اختارہ اس اید کو امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بحالی امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی اور عالم انسانیت کے لئے امن و سکون کا باعث بنائے آج مسلمان آن عالم اید کی خوشیہ منا رہے ہیں اید العظہ کی دور اکات نماز اور خطبہ اید سے مصطفید ہو رہے ہیں اور اپنے پیارے مال کی اللہ کے دربار میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں حضر ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور روحہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنے جاروروں کی قربانیاں دے رہے ہیں اے امت مسلمہ آپ ان عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ اپنے اہل و حیال بال بچوں بچوں کی خوشیوں کا احتمام کرو اپنے جاروروں کی قربانی دو اللہ کے حکامات کی تکمیل کرو تحمیل کرو اس کی نیامتوں پر شکر بجا لاؤ اور جو قیمتی مانا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ اور ہم سم کو عطا کیا ہے ہمیں اس میں اللہ کی راہ میں اپنے مان کی قربانی پیش کرنی چاہیے یہ اظیم یادگار امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم یادگار کے طور پر اور اس کی سنت کی تحمیل کے طور پر انجام دیتی ہے کہ جب حضرت اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑھا پہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ اسماعیل علیہ السلام کی شکر میں عطا کی تو ایک دن حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو زبا کرو خواب میں دکھایا گیا فرما پردار ابراہیم نے اپنے فرما پردار اولاد اسماعیل کے سامنے یہ ماجرہ رکھا کہ ابنے اینی آرہ فی المرام انی ازبحک فندر مادہ تارا اے میرے بیٹے میں خواب میں دکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اب آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہیں فرما پردار بیٹے نے آدھا بے فرزندگی بجالاتے ہوئے عظیم الفاظ کہے یا ابتفعل ما تغمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابری اے میرے ابباب آپ کر گزریے وہ چیز جسے آپ نے اپنے خواب میں دیکھا ہے آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اے امت مسلمہ کہاں ابراہیم علیہ السلام جو تغیید کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اور کہاں وہ آدھا بے فرزندگی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عظیم موقع پر دکھا ہے اللہ کو امتحان مقصود تھا باپ بیٹا اس میں کامیاب ہو گئے چنانچہ فیدیہ کے طور پر وَفَدَهِنَا ابراہیم علیہ السلام تم اپنے خواب میں سچے اترے جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل آپ نے اچھے طرح سے کی آپ اس کے بجائے آپ اس دنبے کو کرو چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جب مبوس ہوئے اور خاتم النبیین بنا کر کے اقوام آلم کی طرف اور قیامت تک آنے والے تمام انسو جن کی طرف مبوس کی ہوئے تو آپ صلی اللہ مدیرہ مناورہ میں نو سال تک رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دو سنگدار خوبصورت مضبوط توانہ دنبو کی قربانی دی زیادہ حلقوما بیدی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ان دونوں میندو کو دنبو کو اپنے دست مبارک سے زبا کیا اور اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی اور جب دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ السلام حجت الہدا کے موقع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے وہاں پر سن اٹھوں کی قربانی پیش کی اسی یادگار میں امت مسلمہ ایک قربانی متعین کی گئی اللہ کل آلی بایتی من المسلم اضحیہ ہر مسلمان کے ہر گار پر ایک قربانی ضروری قرار دی گئی اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ قربانی واجب ہے یا سنت معقدہ ہے کہتا ہے نظر اس کے کہ اہل سعد کو اہل وسعد کو اپنے مال میں سے اپنے جانوروں کی قربانی دینی چاہیے جیسا کہ آپ سبسل میں فرمایا جس کے پاس قربانی کی وسعد ہو اور وہ قربانی پیش نہ کرے تو اسے ہمارے عید کا قریب نہیں آنا چاہیے چنانچہ ان حکامات سے اس قربانی کی اہمیت اور عزوت کا احساس ہوتا ہے یقین جانے اے امت مسلمہ اللہ سبان وطالہ بے نیاز ہے اسے ہمارے جانوروں کی یا اس کے خون کی ضرورت نہیں لَهِ لَكُمْ تَبْتَ تَقُول اسی طرح قربانیوں کے پیشے جو عزیم جذبہ ہے وہ ہے تقویٰ وہ ہے وہ قربانی وہ اللہ سبان تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس تغرید کے نارے کے پیشے اپنے ہر چیز قربان کر دینا چنانچہ امت مسلم آج کے دن اپنے جانوروں کی قربانی دے رہی ہے اور یہ قربانی نماز عید کی ادائی کی کے بعد معتبر ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر یا دس ذلحجہ کے عامال میں سے یہ بتایا اِنَّ عَوَلْمَا نَبْدَ بِي يَوْمَنَا النُسَلِّ فَنَا النَّرْجِ فَنَنَهَرْ وَمَنَا صَحَابَ نُسَلِّ فَقَدَ صَحَابَ السُنَّت المسلمین آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس دن کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز عید آدھا کریں پھر اپنے ویروں کو لوٹیں اور اپنے جانوروں کی قربانی کریں جس شخص نے ایسا کیا تو اس نے اس نسق کو پا لیا اور مسلمان کی سنت کو پا لیا یاد رکھیں جو شخص نماز عید کے آدھائی سے پہلے اپنے جانوروں کی قربانی دیں تو وہ عام غزہ اور عام گوشت ہے لیکن قربانی کا جو جانور ہے قربانی کا جو فریدہ ہے وہ نماز عید کی آدھائی کے بعد ہی آدھا کیا جائیں گا اے امت مسلمان مال کی قربانی مجھ سے طلب کی گئی ہے جانور کا زبہ مجھ سے طلب کیا گیا ہے کالکو میں اس سے بیعظیم اپنے مال کی اپنے جان کی اپنے وقت کی قربانی دینے کے لئے ہم آتن تیار ہوں اسی جوش اسی جذبے اور اسی طلب کو آپ اپنے اندر اس قربانی کے عمل سے اس درست کو حاصل کیجئے اس عبرت کو حاصل کیجئے اس تعلیم کو حاصل کیجئے اور تمام اپنے خواہشات کو اپنے ضروریات کو اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم اور اس کے فرمان کے تابع کر دیجئے یہ قربانی کا بہت بڑا منشاہ ہے یہ قربانی کا بہت بڑا مقصد ہے اور امت مسلمہ کے مفاد کی خاطر امت مسلمہ کی بہبود کی خاطر اور اس کے کمزور طبقات کے نصرت اور تعیید کی خاطر اپنے آپ اپنے مان اپنی جائدت کی قربانی دینے کا بھی ہم اور آپ میں جذبہ ہونا چاہیے اے امت مسلمہ آج ہم اور آپ اپنے مانوں کی قربانی دیتے ہیں تو یہ قربانی دیتے وقت ہمیں اپنے تورید کے سبق کو تازہ کر دے رہا ہے قلینا صلاتی ونسکی ومہ ماتی للہ وبلالعالمین اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی خانص اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے ہونی چاہیے یہ کسی اور کے لئے سبق اپنی زندگی میں لازمی طور پر داخل کر لیں کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ اس پنلانت کرے جو غیر اللہ کے لئے زبا کرتا ہے اے امت مسلمہ اس عید قربان کے ذریعے سے ہمیں اتباع سنت مستقام صلی اللہ علیہ وسلم کیا جذبہ لینا چاہیے کیا حوصلہ لینا چاہیے حجر اتباع سنت کی طرف لینی چاہیے اس لئے فرمایا کہ جس نے نماز کے ادائی کے بعد اس جانور کو زبا کیا اس نے ہمارے سنت کو پا لیا ہمارے نسوک کو پا لیا اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اس قائدات میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں طرف ہے قربانی پیش کرنے کی لیکن ان کے پاس غصت نہیں وہ اقرف فاقہ کے شکار ہے وہ یتیبی کے شکار ہے وہ انواہ اقسام کے آنام اور مسائب کے شکار ہے آج اس عید کی پیش کے ذریعے سے آپ امت مسلمہ کے کم زور ترین طبقات کی دل جوئی کیجئے ان کے لئے عیسار اور انفاق فیس بلیلہ کے دروازے کھول دیجئے ان کے ذریعات کی تکمیل کیجئے آج آپ عید بنا رہے ہیں آج رسول صاحب نے فرما یوم النہر عیام تشریح عید ناغ یہ ہمارے اہل فہائف دے رہے انہیں ہی دیانہ دے رہے ان کے لئے اچھے لباسوں کا بند بس کر رہے تو ایسے وقت میں آپ ان گھروں کو نہ بھولیے ان مفروق الحال افراد کو نہ بھولیے جو دانے دانے کو ترس رہے ہیں جو خوشی خوشی کے لئے ترس رہے ہیں آپ اپنے خوشیوں ان کو بھی شریک کر لیجی اور یتیم ان کو شریک کر لیجی بیوہ ان کو شریک کر لیجی اس لئے اللہ سبحانہ تعالی نے فقلو منہ وعات ملباعث الفقر تم خود بھی اس قربانی کے جانور میں سے کھاؤ اور واج چار و بیبس اور فقر اور محتاجین کو بھی خلا اہل علم نے قربانی کے جانور کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی بھی بات کہی ہے اپنے پاسپور کے لئے اور یتیمہ غربہ فقراء کے لئے چاہے تو سارا ضرورت مندوں کو دے سکتے چاہے تو اس میں سے اپنے لئے زخیرہ بھی کر سکتے اور اپنے پرش اور اور اہل اسلام کو بھی خدا سکتے ہیں تو اے امت مسلمہ قربانی کی اس دن پر آپ ضرورت مندوں کو مفلوک حال طبقات کو اور ستم کے ماروں کو ان کو فراموش مت کیجئے ان پر بھی خرج کیجئے ان کی لباس کا احتمام کیجئے ان کی خوشیوں کا احتمام کیجئے ان کے لئے قربانی کا دن اور آنے والے تین دن ایام تشریعت یہ کھانے کے دن ہے پینے کے دن ہے جیسا کہ رسول نے فرمایا یہ کھانے کے دن ہے یہ پینے کے دن ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کی دن ہے کھانے پینے سے آپ کے جسم کو تندرستی اور طوانہ اور قوت ملتی ہے تاکہ آپ اللہ کی حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت اپنے اندر پائیں اور ساتھ میں جب آپ کو ان ایام اور بقی ایام میں اللہ سبحان و تعالیٰ کی ناز و نعمت سے استفادہ کا اور استمتا کا موقع ملے تو آپ کے جسم توانہ ہی پائدہ ہوگی وہ کو شہوانیت کی طرف آپ کو بہینیت کی طرف آپ کو ظلم زیادی کی طرف آمد آ کرے تو اسی لئے ذکر اللہ ذکر اللہ بھی ساتھ میں کہا کہ جسم کو بھی غزہ کی ضرورت ہے اسی طرح آپ کے روح کو بھی ذکر اللہ کے ذریعے سے غزہ کی ضرورت ہے جب جسم کو بھی غزہ ملے اور روح کو بھی غزہ ملے تو یہ اعتدال کی قیفیت آپ کے جسم جان آپ کے کان آپ کے پاؤں گھر جسم کے ایک عزو پر قائم کرے گی تو آپ قائدات کے لئے ایک پرامن پرسگون پائدہ مند انسان بن سکتے ہیں لیکن اگر ناظر نعمتوں کی اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا ایام عقل وشرب ودق اللہ تاکہ جسم کو بھی غزہ ملتی رہے اور روح کو بھی غزہ ملتی رہے تو آئیے ہم اس عید سے عید اپنے لئے اور امت مسلمہ کے لئے ایک ایسا اسلام کا پائیغام اسلام کا درس جو عدل پر مبنی ہو اعتدار پر مبنی ہو رجوع اللہ پر مبنی ہو ہم دردی اور مہا ساتھ پر اور دوسرے دل جوی پر مبنی ہو یہ تیموں کی کفالت زورت بندوں کی مدد گار خوصلہ ہم میں برائے تو آئیے آج ہم سب اس عید سے یہ فائدہ لیں اور ہاں اور ہاں قربانی کی جانوروں کی قربانیاں دیتے ہوئے ہم اپنے پلوسیوں کی ہم دوسرے لوگوں کی اپنے محلوں کی عزیت رسانی کا باعث نہ بنے سرکوں میں گلیوں میں کوچوں میں قربانی کے جانوروں کا فضلہ نہ ڈالے بلکی منسپلٹی آداب کے طاحت متعلقہ جنگوں پر ہی ان کو ڈھم کریں تاکہ لوگ عزیت سے بچے بدبو سے بچے سماج کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو مسلمانوں کا شیوہ ہے لا ضرر ولا ضرر نہ خود تکلیف دیتے ہیں اور نہ خود تکلیف سہتے ہیں جیو اور جیو دی کی پالیسی پر امت مسلمہ کا اقبال بنند ہو اے امت مسلمہ ایک دفعہ پھر دل کی کا باعث بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لید گزہ کے بچوں کی خوشیوں کے لٹھانے کا باعث بنے وہاں کی بہواہوں اور طرفتی ماہوں کے حوصل بڑھانے اور ان کی عظمت رفتہ کی بہالی کا باعث بنے یہ امت دنیا میں ہر مظلوم کی دادرسی کا باعث بنے اور جو لوگ امن اور عافت ہر تکلیف اور ہر بصیبت سے بچا اقول قولی هذا وستغفر اللہ علی و لکم و لکم و ساری المومنی انہو تعالی جوادم کریم ملک برن رب روف رحیب تقبل اللہ مننا و منكم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تقبل اللہ و برکاتہ